عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم بیک تو می چینل سول دی پرابلم ہیلتھ انڈ بیوٹی السلام علیکم ناظرین آپ کی ہوسٹ مہجبی راؤ ناظرین آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں ایسی ٹی ایج خاص طور پر ٹی ایج لڑکیوں کے لئے دس ایسی غلطیاں جو کہ ہم پیریڈز میں جب مینسز ہوتے ہیں لڑکیوں پر جب کرتے ہیں عورتوں کو جب مینسز ہوتے ہیں تب کرتے ہیں دس ایسی غلطیاں کون کونسی ہیں بتانے سے پہلے میں چاہوں گی کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں خاص طور پر یہ ان لڑکیوں کے لئے ہے جنہیں پہلی دفعہ مینسز ہوتے ہیں ٹی ایج ہوتی ہیں انہیں نہیں پتا ہوتا کہ وہ کیا کریں ان کے لئے ویڈیو بہت زیادہ فیکٹ ہے سب سے پہلا کہ بچیوں کو لڑکیوں کو عورتوں کو نہیں پتا ہوتا کہ پیڈ یوز کرنے کی ٹائمنگ کیا ہے پیڈ یوز کرنے کی ٹائمنگ کیا ہے وہ یہ کرتے ہیں کہ ایک پیڈ کو چھ گھنٹے سات گھنٹے آٹھ گھنٹے یہاں تک کہ بارہ بارہ گھنٹی یوز کرتے ہیں اور ان کا یہ کنسیپٹ ہوتا ہے کہ جب تک پیڈ اچھے طریقے سے فل نہیں ہوگا کمپلیٹ فل نہیں ہوگا ہم اسے نہیں اتاریں گے بلکل غلط ہے یہ ایک پیڈ کی ٹائمنگ چار سے پانچ گھنٹے ہیں آپ ایک پیڈ کو یوز چار سے پانچ گھنٹے تک کر سکتے ہیں اس سے زیادہ اگر آپ یوز کریں گے تو آپ کی سکن کے لئے صحیح نہیں ہوگا کیونکہ پیڈ جو ہوتے ہیں کیمیکلز ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک پیڈ کو ہم چار سے پانچ گھنٹے تک استعمال کر سکتے ہیں اس سے زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے اور دوسری مسٹیک کیا ہے کہ دوسری مسٹیک یہ ہے کہ تمام لڑکیاں تمام لڑکیاں اور عورتیں بچیاں جو کہ خاص طور پر ٹی ایج لڑکیاں جنہیں نہیں پتا ہوتا فسٹ ٹائم انسیز ہوتے ہیں انہیں چاہیے کہ اپنے پرائیوٹ ایریے کو خاص طور پر صاف سترہ رکھیں نمبر تھری پر جو کہ ایسی کچھ پیڈ افورڈ کر سکتے ہیں کچھ پیڈ افورڈ نہیں کرتے جو پیڈ افورڈ نہیں کرتی وہ کپڑے میں کٹن کے بنا کر وہ یوز کرتے ہیں یا کپڑا ساتھ سترہ کپڑا لے کر وہ یوز کر لیتی ہیں کیسے یوز کرنا چاہیے کپڑے کو یوز کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک کپڑے کو دو تین یا چار گھنٹے کے بعد آپ کپڑا اتار دیں ٹھیک ہے کیونکہ اس میں کیمیکلز ہوتے ہیں بیکٹیریا وائرس ٹھیک ہے تو ہم ایک کپڑے کو کپڑے کو بھی ہم بارہ بارہ گھنٹے تیرہ گھنٹے یا ساتھ گھنٹے یوز نہیں کر سکتے ہم کپڑے کو بھی ہمیں چار سے پانچ گھنٹے کے بعد کپڑا بھی اتار دینا چاہیے اور کپڑے کو یوز کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ آپ ساتھ سترہ کپڑا لیں ٹھیک ہے اسے آپ یوز کریں آپ ایک کپڑے کو ایک سے پہلی بات تو ایک مہینہ ہے اگلے مہینے نیو کپڑا لانا چاہیے اگر نہیں تو آپ ایک کپڑے کو ایک سے دو دو مہینے تک یوز کر سکتے ہیں اس سے زیادہ کپڑے کو یوز نہ کریں اور کپڑے کو استعمال کرنے کے بعد اچھے طریقے سے واش کرنا چاہیے سرف سے یا سابن سے واش کر کے پھر نیکس دوبارہ یوز کرنا چاہیے اور ایک کپڑے کو چار پانچ مہینے مسلسل یوز نہیں کرنا چاہیے اور چوتھی میری بات کیا ہے کہ لڑکیاں عورتیں بچے بچیاں وہاں بہت سے ایسے ہوتی ہیں جنہیں بہت زیادہ پین ہوتا ہے اتنا پین ہوتا ہے کہ وہ اپنے سکول کالجز کی چھوٹی کر لیتی ہیں انیورسٹیز کی چھوٹی کر لیتی ہیں اور نہیں جاتی ہوں پین کی شدت کی وجہ سے تو ان کے اگر بہت زیادہ آپ کو پین ہے تو آپ اچھے ڈاکٹر سے رجوع کریں ٹھیک ہے ڈاکٹر کے پاس جائیں اپنا پرابلم بتائیں انہیں وہ میڈیسن لکھیں گے آپ کو یوز کریں ٹھیک ہے اگر آپ کو تھوڑا زیادہ ہے ٹھیک ہے اور اتنا نہیں ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں تو اس سے اس کے لئے آپ کے لئے کیا ہے آپ چائے جیسے بناتے ہیں ٹھیک ہے سوف ڈال کر آپ چائے کو اچھی طریقے سے پکا کر اور وہ یوز کریں انشاءاللہ آپ کا پین ختم ہو جائے گا ہاں جی چھٹا کیا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ مینسز کے دوران ٹھنڈی چیزیں یوز نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اگر ہم مینسز کے دوران ٹھنڈی چیزیں یوز کرتے ہیں تو ہمارے مینسز رکھ جاتے ہیں اور اسی طریقے سے آہستہ آہستہ اگر ہم بے احتیاطی کرتے جاتے ہیں تو آہستہ آہستہ مینسز کم ہونا شروع جاتے ہیں ہماری بیلی پیٹ پڑھنا شروع ہو جاتا ہے اس لئے مینسز کے دوران ٹھنڈی چیزیں یوز نہیں کرنی چاہیے اور مینسز کے دوران کہا جاتا ہے یہ نہ فاسٹ فورڈ نہ کھاؤ ٹھیک ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے مینسز کے دوران آپ ہر چیز کھا سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن کسی چیز کی بھی زیادتی نہیں ہونی چاہیے آٹھوہ کیا ہے جن کو پیریٹس ٹھیک نہیں آتے کم آتے ہیں زیادہ آتے ہیں رک رک کے آتے ہیں یا ایک ماہ آتے ہیں درمیان میں پھر دو ماہ نہیں آتے پھر دوبارہ آ جاتے ہیں مینسز کا کوئی بھی پرابلم ہے تو اس کے لئے اس کا حل کیا ہے آپ دیلی دو یا تین خجوریوز کریں ٹھیک ہے آپ ایسا تین چار مہینے تک لگتار خجوریوز کرتے رہیں انشاءاللہ آپ کے مینسز کا جو بھی پرابلم ہے سولپ ہو جائے گا کم آتے ہیں زیادہ آتے ہیں میں ایک مہینے آتے ہیں نہیں آتے ہیں تمام مسئلے حال ہو جائیں گے آپ دیلی دو یا تین خجوریوز کریں ہاں جی نوہی بات کیا ہے کہا جاتا ہے کہ مینسز کے دوران ایکسرسائز نہ کرنی بلکل غلط ہے آپ مینسز کے دوران ایکسرسائز بھی کر سکتے ہیں آپ ایکسرسائز کریں گے بلکہ آپ کے جس میں مومنٹ پیدا ہوگی گرمائش پیدا ہوگی اور مینسز اور بھی اچھے طریقے سے آئیں گے اور آخری بات کیا ہے کہ خاص طور پر یہ ان کے لیے ہے جو کہ عورتیں میرڈ ہیں جو کہ بچیاں میرڈ ہوتی ہیں ان کے لیے ہے کہ مینسز کے دوران آپ میاں بیوے کا جو تعلق ہوتا ہے مینسز کے دوران نہیں کرنا چاہئے آوائیڈ کرنا چاہئے ٹھیک ہے ایز مسلم بھی مینسز کے دوران میاں بیوے آپس میں مباہیسہ نہیں کر سکتے تو مینسز کے دوران ہمیں اس چیز کے احتیاط کرنا چاہئے ٹھیک ہے اور اگر آپ یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں سبسکرائب کریں پھر ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ اللہ نگے وال